چھوٹا کتا اور بڑا کتا دونوں ہی ان دونوں بدماش کبوں کو نون رہے تھے جن کے لیے انہوں نے ایک اشتہار تیار کیا اور وہ اشتہار جلدی سے لگا دیا جس پیل پر اشتہار لگایا اسی پر وہ دونوں کو بھی مامورات بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے ان دونوں کتوں کو دیکھ لیا اس کے بعد وہ آ کر اشتہار کو دیکھنے لگے اشتہار دیکھ کر انہیں پتہ لگیا کہ یہ دونوں کتے انہیں پکڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں اس لیے وہ دونوں ان کے پیچھے گئے اور انہوں نے سوچا کہ انہیں سبق سکھاتے ہیں اس نے ان سے وجہ پوچھی کہ ہمیں تم کیوں کرنا چاہ رہے ہو تو اس نے کہا کہ ہم تمہیں کٹ کے پیچھ دیں گے آگ لگاو اور انہوں نے اس پیچھ کو جلدی سے آگ لگا دی تاکہ یہ ضبط ضائع ہو جائیں بڑے کتے نے جیسے ہی اشتہار کو لگایا وہ جل کر راکھ ہو گیا اس کے بعد بڑا کتا یہ دیکھ کر پریشان ہو گیا اور گسے میں ان دونوں بدماش قبوں کے پیچھے بھاگنے لگا ان کے پیچھے بھاگتے بھاگتے قوے پھول پر سے گزرے اور انہوں نے سارے پھٹے جو ہیں کتے پر پھینگ دیے اور اس اشتہار میں مو دیکھ کے اس طرح سے بیٹھ گئے کہ انہیں پتا نہ لگے اس کے بعد وہ اس کتے کو اشارے کر کے تنک کرنے لگے لیکن بے وکوف کتا یہ سوئنے سے کاسی تھا کہ کس طرف جانا ہے اور یہ اشارے کیسے کر سکتا ہے اسے سمجھ ہی نہ آیا کہ اشتہار اشارے کیسے کر رہا ہے اس کے بعد وہ انہیں پکڑنے کی کوشش کرنے لگا